ارریا ڈیم انائیت خان نے کچھ اس طرح سے راشتریہ کرمی مکتی کارکرم کا آغاز کیا ہے جب آہر نوہ دے ودیالے پہنچ کر ڈیم نے بچوں کو بڑے پیار سے البینڈا زول کی ڈوز دی ہے زلا سواست سمیتی کے اور سے آئیو جت کارکرم کا ڈیم انائیت خان نے اسی انداز سے آغاز کیا ہے اس موقع پر انہوں نے ایک درجن بچوں کو البینڈا زول کی خوراک خود سے دی ہے اس موقع پر ڈیم انائیت خان نے اپنے سمبودھن میں بچوں کو جم کر اتصاہیت اور پریرد کیا انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور انہ ویدھاؤں میں نام روشن کرنے کے ٹپس دیئے اپنے سمبودھن میں ڈیم نے بچوں سے انوشاسن کا پالن کرنے اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکارات مک ارجہ کو اپنانے کی صلاح دی ہے اس موقع پر بڑی سنکھیا میں سکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ سکول پربندھن اور شکچہ ایونگ سواست ویبھا کے ادھکاری موجود تھے سب لوگوں سے باتشیت کرنا تھا اور جو آدھرنی آچھارے مہودے نے میرے انٹروڈکٹری سمبودھن میں جیسے بتایا وہ ایک اتیش یوکتی ہے ویسا کچھ ہے نہیں میں بھی آپ جیسے ہی ہے سیم ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں میرے سے زیادہ ٹیلینٹ ہے جیسے میں نے ابھی سنا آپ بہت اچھا گاتیاں گارہ اور جن بچیوں نے سواگر سمبودھن دی گیا وہ بہت ٹیلینٹ ہے یہ تو دو میں نے دیکھے آپ سبھی لوگ جو میرے سامنے ہیں نشیط روپ سے بہت سارے انیک ودایں ہوں گی جس میں بہت ٹیلینٹ ہے تو اس ٹیلینٹ کو سمجھنا ہے اس ٹیلینٹ کو نکھارنا ہے جیسے کارگی کے لیے ریاست ضروری ہے تو جیسے اگر آپ میں سے کوئی کھیلتا ہوگا تو اس کے لیے بھی وہ جو پریکٹیس ہے وہ پریکٹیس میں جو ریاست ضرور شدہ تھے وہ بہت ضروری ہے تھوڑا سا ڈی وارمنگ پر بات کر لیتے ہیں آپ لوگ سبھی سکول میں پڑھتے ہیں نشیط روپ سے بکس میں تو پڑھا ہی ہوگا وارمز ایسا کسی نے کوئی بچے جس نے اپنا وارمز کے بارے میں نہیں پتا کوئی بھی بتاؤ ورنہ میں پھر یہاں سے پوچھوں گی بھی کہ کیا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے تو آپ لوگ بتائیں گے سب کو بتا ہے آج ہم کیا ٹیبلیٹ کھا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے تو اس لیے اس پر ہم آپ وقت زائر نہیں کریں گے بتانے کیلئے بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس میں آپ کے فرائمز میں ریلیٹیوز میں جو نیبرز ہیں ان میں ایسے کچھ بچے ہوں گے جو چھوٹے ہوئے ہوں گے تو ان کو آج آپ نے گولی کھائی آپ کی اگر بات ہوگی اپنے گھر پر یا کیسے ہی بھی سندیش ہے تو ان کو بھی پریریت کرنا ہے ہمارا اوتیش یہ ہے کہ ہمارے جلے کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سوست رہیں کیونکہ اگر آپ لوگ سوست رہیں گے تب ہی آپ کا شاریر اور مانسک وکاس ہوگا بہت چھوٹا سا ٹیبلیٹ لگتا ہے نا ایک چھوٹے سا ٹیبلیٹ سے کیا ہوگا لیکن جو پیرہ سائٹس کے دورگامی پرباہ ہے وہ بہت ہی سمویدن شیل ہے اور ہم لوگوں کو سمیہ رہتے ان پر اپنا کابو پالینا چاہیے ابھی میں نے بارہ بچوں کو ٹیبلیٹ کھلایا کنوں نے کھایا ہاتھ پیز اٹھا دیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے نا ایسے جیسے چوکلیٹ کا آنند آتا ہے اتنا آنند نہیں ہوگا لیکن اس سے زیادہ لابکاری ہے وہ تو آپ لوگ سبھی لوگوں کو آج ہی ٹیبلیٹ کھانی ہے موسیقی